محروز خان صاحب یہ آپ کی بیوٹیز آ چکی ہیں یہ اللہ تعالیٰ آپ کی پیاری بھانجیوں کو نصیب کرے سبا بیٹی کو اور نور بیٹی کو اور ان کو نظرِ بد سے محفوظ رکھے آمین سمہ آمین بہت بہت شکریہ آپ ہمارے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ محروز خان صاحب کا جنہوں نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا پیمنٹ ہمیں کراچی سے بھیجوائی اور یہ سپیشل جو گفٹ وہ دے رہے ہیں اپنی پیاری دو بھانجیوں کو جن کا نام انہوں نے خصوصاً مجھے کہا ہے خیزر بھائی میں کہیں اور سے بھی منگوا سکتا تھا لیکن مجھے آپ کے اوپر ٹرسٹ ہے آپ چیز ویریفائی کر کے بھیج دیتے ہیں تو میں نے تو ان کو بتایا تھا کہ میں نے کہا ہم چیئرز کا یہ والا کام تو نہیں کرتے لیکن انہوں نے کہا خیزر بھائی ہم نے آپ سے ہی یہ لینی ہے یہ بیوٹیز ٹھیک ہے تو آپ نے ہی ہمیں یہ چیزیں پروائیڈ کرنی ہے جہاں سے مرضی کریں لیکن آپ سے مگوانے کا مقصد یہ ہے کہ جو میری چین ٹو منٹی چھوٹی سی بھانجیاں ہیں ان کو ہم نے ڈیڈیگیٹ کرنا ہے ایک ویڈیو بن جائے گی یادگار کے طور پر میری بھانجیاں خوش ہو جائیں گی کہ رسک میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بغیر کس تاخیر کے آپ کو آپ کی بیوٹی کا فرس لوگ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ چار چیرز اور ایک ٹیبل کا سیٹ ہے یونیک قسم کی اس میں یہ چیرز ہیں اور ٹیبل ہے آپ اس کو آؤٹنگ پر بھی لے کر جا سکتے ہیں اگر آپ نے کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے تو اس کے علاوہ جو میرے پیارے ہنٹرز ہیں دک ہنٹنگ پر جاتے ہیں تو ان کو بھی یہ والی چیرز ریکوائیڈ ہوتی ہیں تو ان کے لیے بھی یہ کسی نعمت سے کم نہیں بہت ہی خوبصورت پروڈکٹ ہے ابھی بغیر کسی تاخیر کے اس کے ہم انبوکسنگ کرتے ہیں آپ کو اس کا فرس لوگ دکھاتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں جو چیرز ہیں یہ بڑی چیرز ہوتی ہیں ہمیں کیری کرنے میں پرابلم ہوتی ہے تو یہ جو چیرز ہیں سائز میں تھوڑی سی کم ہیں اور دیکھا ون سکسٹی پلس وزن بھی ہے وہ بھی اس کے اوپر ایزیلی بیٹھ سکتا ہے جی اب اس کے انبوکسنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں دو سیٹ ہم نے منگوائے ہیں ایک تو میں اس کو خود استعمال کروں گا مجھے اتنا پسند آیا ہے یہ کراچکی نشاء اللہ آج کی ریٹ میں ڈیلیور کر دوں گا یہ مجھے لگ رہا ٹیبل ہے یہ دیکھ لیں پیار اسی ایزی یہ دیکھیں بہت ہی زبردس یہ ریویو کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی مجھے یہاں پہ بیوٹی رکھی جس چیز کا ہم نے ریویو کرنا ہے وہ اس کے اوپر رکھے ہم ریویو کر سکتے ہیں یہ لائٹ ویٹ ہے یہ دیکھیں باقی اس کی مزید سیٹنگ جو ہوگی وہ بھی سمجھیں گے یہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کی چیئرز فولڈنگ یہ دیکھیں بہت ہی زبردس آپ یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں ایک اس کے لائے بڑی چیئرز آتی ہیں وہ اتنی اتنی بڑی ہوتی ہیں پھر کیری کرنا وزن اٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ اس کے اوپر ایزی لی بیٹھ سکتے ہیں کوئی ٹنشن یہ بہت ہی مضبوط قسم کی یہ چیئرز ہیں یہ دوسری یہ اس سائیڈ سے اس سائیڈ پہ کر دیتا ہوں میں کوئی کمپلین ہو وہ چینج بھی کروا لیتے ہیں تو اس وجہ سے وہ رسک نہیں لینا چاہ رہے تھے کہ میں ایسی خامکہ پیمنٹ بھی کر دوں اور چیز ویلڈ کوالٹی اس کی اچھی نہ ہو کوئی چیز ڈیمیج ہو تو وہ ریوارس ہی نہیں ہو سکتی یہ اب اس کی یہ کی سائٹ سے آگے یہاں پہ یہاں پہ یہ اس کا یہ بیگ ہے ایدھر ہی بیٹھ کے میں چیئرز میں نے رکھ دی ہیں ابھی انبیلنس ہے ابھی دیکھیں ماشاءاللہ زبردست ان کی بیلڈ کوالٹی کمال کی ہے ایک چیئر میں آپ کو اٹھا کے اس کا رویار دیتا ہوں یہ دیکھیں اگر آپ نے پیک کرنا ہے ایزی لی یہ پیک ہوگی اگر آپ نے اس کو کھولنا ہے تو ایزی لی یہ اوپن ہو جائیں گی چیئرز کو چیک کر لیا ہے اور بھکی ٹیبل کی بیلڈ کوالٹی بھی کمال کی ہے اس کو بھی میں نے چیک کر لیا ہے دو سیٹ میں نے منگوائے ہیں ایک سیٹ میں ماشاءاللہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے ایک سیٹ میں خود رکھوں گا سی ویو پہ چلے یا آتے ہیں سمندر پہ گھومنے پھرنے کے لیے ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ نہیں ہوتی تو اس وجہ سے میں نے یہ آرڈر کیا یہ بہت پیاری میری بھانجیاں ہیں نیا سال ہے تو میں اپنی پیاری بھانجیوں کو یہ گفت دینا چاہتا ہوں یہ چار چیئرز ہیں اور یہ ایک ٹیبل ہے تو بہت بہت شکریہ اس دور میں بھی مامو اپنی بھانجیوں کے لیے ایسا کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا اور آپ کی چھوٹی بھانجیاں ہیں ان کے لیے بھی سپیشلی دعائیں ہیں میری کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دن دوگنی رات چکنی ترقی عطا فرمائے سیت و تندوستی عطا فرمائے اور اسے منگوانے کا مقصد یہ تھا کہ خیزر بھائی آپ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دیں گے میں اپنی پیاری بھانجیوں کو یہ ویش کر دوں گا کہ یہ دیکھیں میں نے آپ کا یہ پیارا سا گفت بھی بنگوایا ہے ساتھ میں میں نے آپ کو خیزر بھائی کے ثورو ویش بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بھانجیوں کو سلامت رکھیں اور سپیشل تمام جو میرے بھائی دیکھ رہے ہیں بہنیں ووچ کر رہے ہیں سب سے سپیشلی ریکویسٹ ہے کہ اپنے والدین کیلئے کچھ نہ کچھ کریں آپ کے معمونی سپیشل آپ کو گفت کیا ہے بچپن سے آپ ایک والد اور والدہ کی ذمہ داریاں دیکھ لیں صبح سے والدہ اٹھتی ہیں اٹھنے کے بعد بچوں کے لیے ناشتہ تیار کرنا ناشتہ تیار کرنے کے بعد والد کے اوپر ذمہ داریاں جیتی ہے بھائی اس کو بچوں کو خرچہ دیں خرچہ دینے کے بعد اس کو بائیک پہ سکول میں چھوڑ کے آتے ہیں سکول میں جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں پھر بیچ میں فوراں دو بجے آئے دو بجے بچوں کو کیا گھر چھوڑا گھر پھر سے دوپیر والدہ کے اوپر ذمہ داریاں پھر دوپیر کا خانہ انہوں نے بنایا دوپیر کے بعد پھر شام کا خانہ بنایا پھر اس آت میں ان کی وردیوں کی دھولائی ان کی پھر پریس کرنا والد کے اوپر سارا دن یہی اٹینشن ہوتی ہے کہ بچوں کی کافی ختم ہوگی ہے کافی لے کر دینی ہے بچوں کا بیگ خراب ہوگی ہے بیگ لے کر دینے بچوں کا کپڑے نہیں ہے کپڑے لے کر دینے بچوں کی شوز نہیں ہے تو شوز لے کر دینے بچوں کی فیسے بھر نہیں ہے خوشی غمی میں لے کر آنا لے کر جانا ٹھیک ہے جی تو یہ کافی ذمہ داری ہوتی ہے ایک والد کے اوپر اور ساری زندگی والدین جب تک آپ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوتے تب تک آپ کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں چودہ پندرہ سال تو آپ کو وہ آپ کی سکول کی فیسز آپ کی کالیج کی فیسز آپ کی یونیورسٹیز کی فیسز اپنی تمام ترخوشیوں کو وہ ایک سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں صرف وہ فوکس کرتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے کہ میرے بچے کچھ بن جائیں کوئی پہننے کی چیز آئے جائے تو والدہ اپنی بیٹی کو دے دیتی ہے کہ میرے بیٹی پہن لے گی یا بیٹا پہن لے گا جو بیٹے کے حساب کی چیز آئی ہے تو دیکھیں پندرہ سولہ سال والدین اپنے اولاد کیلئے قربانیوں پر قربانی دے جاتے ہیں تو جتنے بھائی میرے بیروزگار بیٹی ہوئے ہیں پلیز کچھ شرم کرو میں قسم سے مجھے شیم آن یو کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ بھی میں لوگ دیکھتا ہوں کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں سارا سارا دن گھوم رہے ہوتے ہیں پتچیس چھبیس سال تیس سال ان کی عمر ہو چکی ہے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے اوپر برڈن بنے ہوئے ہیں اور اللہ معاف کرے میں کیا بتاؤں والدین بیچارے ادھر گلیوں میں گھم پھر رہے ہیں کبھی کسی سے کوئی چیز ادھاری مانگ رہے ہیں کبھی کوئی مانگ رہے ہیں تو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا انہوں نے اتنی محنت کر کے مشکت کر کہ اپنی خوشیاں ایک سائیڈ پر رکھ کے آپ کو پڑھایا لکھایا پیرے بھائی آپ کیا تو اتنا حق بنتا ہے کہ بھائی جب آپ کے والدین بڑھاپی میں چلے گئے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اتنا کمائے اتنا کمائے ابو آپ کے پیدل چل رہے ہیں تو آپ ان کو بائیک لے کر دیں بائیک پہ ہے تو ان کو گاڑی لے کر دیں ابو جی آپ گاڑی میں بیٹھیں اب اپنے والد کو اگر گھر ہے تو گھر چینج کر کے نیا گھر ہے ابو جی آپ اس گھر ہے گفٹ لے کر دیتے ہیں اگر آپ کے والدین صاحب کو ہزار پی کی ضرورت ہے آپ ان کو ایک لاکھ دیں ابو جی اس وقت دیکھیں والدین کا دل کتنا بڑا ہو جائے گا جب آپ ان کو یہ گفٹ پر دیں گے تو آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز قبول ہوتی ہے وہی والدین کی دعا اپنے اولاد کی حق میں قبول ہوتی ہے اپنے والدین کیلئے افرڈ کریں جتنا کما کے لائیں اپنے ماں باپ کو دیں ان کو سہولیات پروائیڈ کریں ان کو آرام دیں اور اس کے بدلے میں والدین آپ کو یہی کہیں گے یا اللہ اس کے کاروبار میں اس کی عمر میں اس کے ہر کام میں برکت رہا فرما اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو جب والدین اپنے بچوں کے لئے اس دعا کریں گے تو یقین مانیں کہ اللہ رب العزت کبھی بھی اس دعا کو رد نہیں کرتے تو میرا یہ چھوٹا سا ان بچیوں کے لئے میسج ہے کہ اپنے والدین جو بھی کام کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ آپ کے والدین کا نام روشان ہو جتنے بھائی واج کریں ان سے بھی ریکویسٹ ہے پلیز فرینا بیٹھیں پلیز کچھ نہ کچھ اپنے والدین کے لئے کریں اپنے ماں باپ کا سہارہ بنیں اپنے بھائیوں کا سہارہ بنیں اپنی بہنوں کا سہارہ بنیں اپنی جو رشتے دار ہیں قریبی جو مطلب اس قابل نہیں ہیں تو کما کے ان کی بھی ہیلپ کریں ایسی جتا باقی اگر کسی کو کوئی بات پوری لگی ہو تو معذرت اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کے لئے سپیشلی دعا ہے اللہ رب العزت سب کی قبروں کو جنت کا باق بنا دے اور جن کے والدین حیات ہیں بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کو صحت و تندستی عطا فرمائے تو ہمیشہ خوش رہیں خوشیاں بانٹے رہیں پاکستان زندہ بات